ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈین ایکٹرس کریتی کھر بندہ کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ان کی بائیو گرافی سے ان کا ریل نیم کریتی کھر بندہ ہے اور ان کا نیک نیم کیٹو ہے پروفیشن سے یہ ایکٹرس اور موڈل ہیں ان کا جنب 29 اکٹوبر 1988 کو نیو دیلی انڈیا میں ہوا اور 2023 کے حساب سے ان کی ایج 35 سال ہے بات کریں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے اپنی سکولنگ بالدوین گرلز ہائی سکول بینگلورو سے کی اور اس کے بعد اپنی کالیج کی پڑھائی شیری بھگوان مہاویر جین کالیج بینگلورو سے کی بات کریں ان کی کالیفیکیشن کے بارے میں تو انہوں نے ڈپلومہ ان جیولری ڈیزائننگ کر رکھا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ان کی ہوبیز کی طرف انہیں فٹالفی کرنا اور ساریز اور شوز کھلیکٹ کرنے کا کافی شوق ہے ان کی نیشنیلٹی انڈین اور ریلیجن ہندویزم ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات 2009 میں تیلگو فلم بونی سے کی اور 2011 میں اللہ موڈلینڈی اور تین مار میں بھی کام کیا 2014 میں ان کی کندر مووی سپر رنگہ آئی جس کی وجہ سے انہیں فورت ساؤٹ انڈین انٹرنیشنل مووی ایوارڈ بھی ملا اور فلم فیئر ایوارڈ نومینیشن فور بیسٹ ایکٹریس میں بھی شامل ہوئی اور پھر بولی ووڈ میں 2016 میں قدم رکھا راز ریپورٹ مووی میں کام کر کے اور 2017 میں تمیل میں ڈیبیٹ کیا مرووی بروسی لی سے ان کی کچھ موویز کے نام یہ ہیں شادی میں ضرورانہ ہاؤس فل فور اور گیسٹن لندن جس میں ان کے ساتھ کارتک آرین بھی تھے اور پھر ان کی فلم ویرے کی ویڈنگائی جس میں ان کے ساتھ پولکٹ سمرارت تھے یہ ہمیں 2018 میں یملہ پگلا دیوانہ پھر تھے 2019 میں پاگل پنتی 2020 میں تیش اور 2021 میں 14 پھیرے میں دکھائی دی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام آشوانی خرباندہ ہے اور ان کی مدر کا نام رجنی خرباندہ ہے ان کی ایک سسٹر بھی ہے جس کا نام عشیطہ ہے اور ان کے بھائی کا نام جیوردن ہے میریٹر سٹیٹس کے مطابق ابھی تک انمیریڈ ہیں اور ان کے بھائی فرنڈ کا نام پولکٹ سمرارت ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں یہ ایک مووی میں کام کرنے کا دو سے تین کروڑ چارج کرتی ہیں وہیں بات کریں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں تو سال دوہزار تئیس کی ریپورٹ کے مطابق ان کی نیٹ ورث اکتالیس کروڑ ہے یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ریتی خربندہ کی ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں